میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو بڑی اچھی ہے مجھے بات کرنے کا سلیکہ بڑا آتا ہے میرے پاس دلائل کے امبار موجود ہیں مجھے مختلف احادیث اور مختلف احادیث کے مطن اور ان کی اصناد یاد ہیں اور میرے پاس گفتگو کے جو عنوانات ہیں اس کے اتنے حوالہ جات ہیں کہ میں سننے والوں کو مبہود کر دوں گا میری گفتگو کا سہر اور جادو سر چڑھ کے بولے گا مجھے بات کرنے کا ڈھب آتا ہے مجھے سلیکہ آتا ہے لہٰذا جب میں ممبر پہ بیٹھوں گا میں جب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آؤں گا تو میں لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر قابض ہو جاؤں گا اور جو چاہوں گا منوالوں گا اور میں صرف اس زوم کے اندر اپنی ساری توجہ اپنی زبان کو سوارنے کے لیے اپنے دلائل کو مرتب کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو گلند آہنگ رکھنے کے لیے اور اپنے طرز کلام کو مرسہ اور مسجہ کرنے کے لیے لگا دیتا ہوں جبکہ یہ میری بھول ہے کہ میری گفتگو کا سہر لوگوں کو مبہود کر دے گا صاحب میری گفتگو کا سہر لوگوں کے دماغوں پر تو دستق دے سکتا ہے لیکن دل پر دستق نہیں دے سکتا دل پر میری گفتگو تب بیٹھے گی جب میں خلوت میں اپنی زندگی کو خوبصورت گزاروں گا جب میں تنہا جا رہا ہوں گا اور میرے سامنے شوخ نظارے ہوں گے اور میں تنہائی میں اپنی نظر کی حفاظت کروں گا جب میں اپنے لکمے کی پاکیزگی کا انتہا درجہ جو ہے وہ سامان کروں گا بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے پیٹھ میں حرام تو کیا مشکوک لکمہ بھی نہ جانے پائے جب میں اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کروں گا اور جب میں اپنے دل کو اغراض دنیا سے پاک کر کے جو زہد کا دور ہے وہ اپنے مند میں اتارنے کی کوشش کروں گا تو پھر میری گفتگو مرسہ اور مسجہ نہ بھی ہوئی اور میں بلند آہن ختیم نہ بھی ہوا میرے ٹوٹے شکستہ لہجے کے اندر رب وہ بجلیاں رکھ دے گا کہ جس طرح اصحد و بلال اند اللہ اشحد بلال کا اصحد ہی اللہ کے ہاں اشحد مان لیا گیا